السلام علیکم پاکستان کرکٹ کیمپ سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ سپر سٹار بیٹسمن فخر زمان تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے دستیاب ہو چکے ہیں پاکستان اور ساؤت افریقہ کے مابین ہونے والے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں فخر زمان الرجی کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے ان کی جگہ شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اب اطلاعات یہ ہیں کہ سٹار بلے باز تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے دستیاب ہیں یاد رہے کہ فخر زمان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ونڈے سیریز میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے دو سینچنیاں بنائی تھی جس میں ایک سو تیرانوے رنگ کی شاندار ایننگ بھی شامل تھی فخر زمان کی واپسی کی صورت میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مزید مضبوط ہو جائے گی دوسرے ٹی ٹونٹی میں شرمناک شکست کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر شدید تنقید ہو رہی ہے لیکن اب بھی یہ سوال موجود ہے کہ کیا شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ فخر زمان کی واپسی کی صورت میں ان کی جگہ بننا مشکل نظر آ رہی ہے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان اور ساؤت افریقہ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جو بھی ٹیم اس میچ میں فتحیاب ہوتی ہے اسے دو ایک کی برتری حاصل ہو جائے گی اور آخری ٹی ٹونٹی میچ جو سولہ اپریل کو کھیلا جائے گا وہ فیصلہ کن صورتحال اختیار موسیقی